الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآکبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی باعث فی الامیین رسولا صدق اللہ العزیم ان اللہ فملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اجتہار دیکھا محفل ملاد مصطفی و سالانہ ختم شریف با مقام قدو کی حیش رائے مذر رائے عذر حسن برائے اشحال سواب میاں علی محمد صاحب مرہومت زیرینڈی گرانی محترم مرہومت محترم جناب محمد اشرف صاحب امام مسجد خصوصی خطاب حضرت اللہ مولانا حق نواز صاحب محترم ڈاکٹر تصور حسین صاحب اللہ تعالی آپ سب حباب جزائے خیر نر نوازیں اور آپ نو دینی دنیاوی نعمت نار مال مال فرمائے مذر حسین ہیں کہ ٹورکیاں ہیں پروانا آگے تو بغیر کیویں رہ سکتے ہیں مرسان پیار تا تیرے نر ہے مون مڑو یہ ہو بے تھے تو انہوں پتہ ہے لکداتے ہویا تھا مجھے میں یہ دعا مانگنا با قیامت آلے دین تو اور پاس سے جانا ہے اساں اور پاس سے جانا ہے اللہ سانے کٹھیاں کرے بہنوں نے تسری اتنے بندے گواہ ہو اساں مزر نار مو بدہ ایزاروی کی تہتے دعاوی کی تہتے ستھیوں رضیدوں جو میں آیت پڑیئے ادھے مطابقی چند گزارشات بھی کرنیا نے ٹیم دے اندر اللہ تعالیٰ فرما دے نہیں ہواللذی باعث فی الامیین رسول کہ اللہ نے انپڑا میں چھ رسول بھیجیا ہے کنہ میں چھ بھیجیا ہے جیڑے امی سان پڑھنا لکھنا نہیں سان جان دے جاہل سان سوالیں کیوں بھیجے نمبر ایک لیو خریجاکم من الظلماتی لنور ہنے رہاں میں چھو کٹے نور والے لیاوے ہیں اے مقصد نمبر دو یتلو علیہم آیاتی ویزکی قرآن دی آیتاں پڑے باروں ہی ستھ رہاں کرے اندروں ہی ستھ رہاں کرے باروں ہی ستھ رہاں کرے تے تو اسی کہہ سکتے ہو اندروں ترجمہ کیوں کی تائر تو جواب ہے کہ بار دی پاکی نو تحارت ستے نے اندر دی پاکی نو تزکیہ ستے واللہ فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم یاد رکھو بار دی پاکی واسطے قرآن پڑن دی ضرورت نہیں پانی دی ضرورت بار دی پاکی واسطے قرآن پڑن دی ضرورت نہیں پانی دی ضرورت شرطان دی ضرورت تے جے پانی نہ ہوئے تے مٹی نارت یمم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی نوٹ فرما حضور مر او کم کرن تے نہیں نا آئے جیڑا پانی میں کر لی لے تے مٹی بھی کر لی حضور تے او ہی کم کرن آئے 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 جیڑا حضور دی شان دے لائکہ اور وہ کیسی کے محبوبہ اندروں ستھرے کرنے دو ہوگی ایک اندھیریاں چو کٹ کے نورا لے آن واسطے ایک اندروں ستھرے کرنے آئے نمبر تین قرآن پڑھانا آستے اور حکمت سکھانا آستے ترہے ران دیو غور بھی بڑے کامنے پر اتفلال ترہے گلنا تے اکتفا کر کے ایک کام مزہور نے کرنا سی انپڑھا ہے چاہے سا یول محمل کتاب انہاں پڑھانا سا دو جا پڑھانا نیڈا نہیں سی اندروں ستھرے کرنا سا نمبر ترہے انیریاں میں چو کٹ کے تنور والے لیونا سا ٹھیک ہے تھوڑا جا سمجھڑواستے میرے حال توجہ کریا جی ای ترہے کام اونہ نارونے جڑے اکتے پڑے نہیں جڑے اکتے نور وچ نہیں جڑے اکتے اندروں پاک نہیں جو کہ نبی اونہ نہیں پاک کرنا ہے جڑے اکتے پاک نہیں اونہ نورا لیونا ہے جڑے اکتے انہیریاں میں چاہے تو کیا علی حسن حسین تے فاطمہ اکتے انہیریاں میں چاہے بولو گا نہیں کیا وہ اکتے اندروں ستھرے نہ ہے وہ اکتے اندروں ستھرے آئے ہنیریاں میں چھوڑی کوئی نہ آئے اکتے اندروں بھی ستھرے آئے اکتے پڑے بھی آئے اے دا مطلب بے ہویا کہ اے پاک ہستیاں اوہ نہیں جنہ نبی ہے میرے ہمیں چوکڑنا ہے جنہ نبی پڑھانا ہے تے جنہ نو نبی نے اندروں ستریاں کرنا ہے اوہ اور نے سمجھا گی جنہ اے دا اٹھے ایک دلیل پیش کرتے اللہ فرمایا انما یرید اللہ یرید اللہ لید ہبانکو مرجس آہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ سونیاں اپنے گھردی فکر نہ کری انہاں میں پاک کرنے تین دمہ داری کوئی اور دیتی ہے آل رسول نو اللہ خود فرما دیتا ہے یرید اللہ اللہ دائی رات ہے لید ہبانکو مرجس پلی دیتی یا پیشا کر دے وے تے پاک کرے آل رسول نو تے اللہ پاک کرنے اوہ انگی پاک نہیں اللہ انہاں پاک بنایا ہے پاک پیدا کی تہ خود دلیلے وے بچہ پیدا ہوگے نا تے ماں فوراں نماز نہیں پڑ دی تے جے حسین پیدا ہون تے زہرہوں میں نماز پڑ دی کیونکہ بچہ بھی پاک پیدا ہویا ہے مامی پاک ہے مسئلہ سمجھا گئے پھر اوہ کون نے جنہا نبی پاک کرنا ہے ایتھے رمض ایجل سمجھ آگئی تھے جلنا ساری ہیں موڑی تھے اوہ بندی مڑکیڑے نے جنہا نبی پاک کیتا ہے جنہا کلمہ پڑے ہیں نا میرے نبی دا انہا دیتا دا دے سوالہ حضور دے ہون دیا جنہا حضور دا کلمہ پڑ دیا مروف مشہور تا دا دے وہ سوالہ کھ بندہ آئے سوالے بس سوالہ کچھو حضور پاک کتنے ہیں نکیتے ہیں لوائی نو جیڑا استاد سوالہ کھنو پڑا ہے تبھی چو چار پاس کریں وہ صحیح پڑا ہے وہ سکول صحیح ہے جنہا سوالہ کھ بچہ پڑے تو چار پاس کریں سکول ان گھن دے ہو جنہا سو فیصد ریزلٹ دے ہوئے اس رابطی بنای ہوئی کائنات ہے جنہا محمد کریم تو وڈا استاد بکھا پایا جے تو استاد سب تو وڈا حضور نو منی ہے تینے بھی مننا پاؤنا ہے جیڑا جیڑا داخل ہوئے میرے نبی سارے ان پاس نہ چھڑے تو یہ کیونی سمجھ نہیں دے ہو کہ حضور دی کلاس اچھ رہے کے اور ایس کلاس در تفاجی ہے کہ جیڑا ایک باری ویچ کلاس دے آ گیا ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں اللہ فرمائے دیں سونے اعلان کرو لا تمس سنار و مسلم الرعانی اور آمر رعانی راست جامعہ ترمزی بیچے دیسے آج کل دس نہ پوندائے تو اسی نیٹ تو وین دے ہو مرثانوی ان دس نہ پوندائے حدیث جامعہ ترمزی بیچے ابواب المناقب دے اندر حضور فرمایا جیڑا ایک باری منو آکے تاکھ لبے جنتی ایک باری صرف آکھ صرف بیکھ لے آئے کوئی مندی ہو جائے استاد تا بکھا جیڑا آکھ کے منو وین دے جاؤ تو پاس وین دے جاؤ یہ حضور نے لا تمس سنار و مسلم الرعانی مسلم الرعانی جس کلمہ پڑھ کے من تاکھ لیا اسی تا جنتی تو سار جیڑا ایک باری دیکھ گیا جنت تیسانیاں ان دیچ ہٹی ہے تو جیڑا کلاس ان ساریاں تو پیڑا داخل ہوئے تو ساریاں تو آخر تک نال رہے میری مراد حضورت ابو بکر میں جس تری سال اچھ کوئی پریڈ مس ہی نہیں کیتا کوئی شگیر دو بھی ان دن جیڑے جان دیں تو سکول دیکھا تاپ کے بار تو جا 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 بگیٹک کے بندہ ہونا اید دے تو کوئی دیکھ بڑے ڈکھیاں نہیں کیا سکول لے دیاں کر داں جٹاں گے کیا کر داں گل لے نو ہاں جو آدھا دو چھاڑ ماری ہے تھے پڑا با اے بے سنیاں نہیں میں میں سکول لے جان دا رہا لیکن اللہ دے فضل نل دیوار کوئی بھی نہیں جائے گیٹر لوی ہو دے جان دے رہے لیکن او سا کیا چڑی نہیں پر چڑ دی تھی 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 ہے آپ نے کہیں سنگی دیواراں تو نس کے جان دے ویکھے نے انہوں نے انہوں نے انہوں کی دے کیسے ریڈی لائی کیسے ریڈی بجائی ہاں جی میں ایک ہے جو سلے بندے دے ہیں بھائی کتراؤں او سلے اے گم نہ کر دے ہوئی تھے آج کسے کھاتے تو اسے نہیں لگے ہیں آونا خیر وہ گال باپ تلم بھی ہے جیڑی میں گال کر لیے میں اوہ دے تھی لیونا بھائی سب تو پہلا ابو بکر شدیق کلاس اید آخل ہوئے تھے آخری دامتہ کنال رین تھے پریڈ میس بھی کسے سا بھی نے غار آڑا پریڈ نہیں پڑھیا ابو بکر غار آڑا بھی پڑھیا ابو بکر مزار آڑا پڑھیا بولے نہیں پھائیات جیے نبی پاک پڑھو او مندئی پاس نہیں ہویا جنا ارویل ناڑ رہاں دا تے پھر پاس کے نہ ہوئے تھنڈے جائے دماغ ناڑ سوچے نہ لیگا لے بجیڑا ساڑھے ہی چو بندہ جائے نا امرے تے وہ لہور لے بھی تے کو بندے آرانا ان لاد شڑھ دے نے بھئی جی سرکار تے روزے تے کیا سی یہ پاک ہوا ہے ستھرا ہوا ہے سرکار تے یہ دیگی سوئی جی سلوے بندہ تو واپس آوے نا ان گار بڑن تو پیڑا پیڑا ہوں دے کو دعا کرا لیا کرو تو کیوں سوگڑے وہ پاک ہو گیا تے سوال میرا ایت وڑھے تے بجیڑا سرکار تے روزے تے وہ توں ہوا بے آگاون ڈینڈ تے آتے بھی پہنی دل دے کیوں رتے آن دن با یاللہ آج جی یاللہ آج جی وہ آگاون تے کلو تیس تے ان دن با آج یہ نگا کرنا کلو ان دن دن تو جیڑا انجوی لنگ کے آج ہے اون رسی مانے جاننے ہیں اے پاک ہو گیا ہے ستھرا ہو گیا ہے کہ سرکار تے روزے تے اٹھتو ہوا ہے تے جیڑا پندرہ سو سال ہو گیا ناظر تے روزے تے بیچے کیوں اب وہ بکری بھائی آج ستھرا نہیں ہویا اسی آج جیڑے اٹھتو ہو کے انہوں آجانے ہیں ساٹھے کلو کی گرنٹی ہوئی ہے ستھرے ہوئے بیٹھے ہیں عزیزہ میرے شاتھیہ میرے پیارے آپ آپ حضرات فقیر دی گلت خور کریا کرو اگر تسی صاحبان چھوڑو گے تو اٹھے تک دین کلیر نہیں پہنچنا اوڈی وجہ اوڈی وجہ اوڈی وجہ میں مثال دینا حضرت علی نے خیبر فتح کیتا ہے اے سنے آجا کہ خیبر کیسے فتح کیتا ہے حضرت میں گل سنگین سناندھا رہا تو بھئی اسی تا خیبر چھائے کوئی نا یہ سان گل اپڑا ہی یہودیاں تھے نہیں نا دسی بسان مولا علی بڑا کوٹیا ہے یہودیاں تھے نہیں دسی بسان مولا علی بڑا کوٹیا ہے تو نا مولا علی آپ دسی ہے بھا میں یہودیاں بڑا کوٹیا ہے وہ بندے کینے آئے جنہ دسی ہے وہ بندے سے آننے چاہیے دیں وہ شریف تھا نہیں نہ شریف کہاں کبھی سندھی خبر دیتی ہے مثال مثال انڈیا تھا کوئی چینل بھی کھول لوگ وہ نہ کہاں فلسطین آرے دشت کر جو شریف سچی خبر پاکستان دا کھول لو یا فلسطین دا کھول لو سجنہ دیا گوائیاں اور انڈیا نے شریف دیا گوائیاں یہ صحابہ علی چنگے نہ لگ دے انڈے خیبر دیا گوائیاں صحابہ تو نہیں انہ دی نو نو نہ خیبر قرآن بیان کیتا ہے نہ رسول اللہ بیان کیتا ہے علی دا خیبر حضور دیا صحابہ بیان کیتا ہے مٹھو سمجھ ہے حضور غدیر خومتے واپس آئے حج کر تو سرکار نے فرمایا جس دا میں مولا جاؤ حدیث دیا کتاب ماں پھروڑو او بندے لکھو جنہ یدیث روایت کیتا انہ ویچ آل رسول دا ایک فرد بھی نہیں ملے ستارہ صحابہ نے یدیث روایت کیتا کتنے ستارہ صحابہ نے یدیث روایت کیتا انہ اہل بیعت نہ فرد کوئی دی نہ روایت کی تجھو شریف کیا لے اندے تے گال منڈ نہیں چاہی دے یہ دس نہیں چاہی بھول لے نو بھول لے بھول لے جو فقیر عرض کردار اندہ کہ تس تاریخ پڑھ صحابہ صحابہ نو صحابہ من کی آہل بیعت محبت کرو تو اڈی محبت تو انسواد دے صحابہ چھڑ کی آہل بیعت نو نو کیے لوڈ اسی نہیں من دے آہل بیعت صحابہ من کے بھی من دے سن آہل بیعت آکھے ہی نہیں باہن انچھاڑ کے من جدو اونا نہیں آکھے آکھے انچھاڑ کے سان من تو میں کیوں چھاڑ کے من جدو آل رسول دی ڈی مان نہیں بس آل رسول ڈی مان نہیں ساڑے ساتھ سن سن آئی گل آگ رن جو بیعت بابا بندیان دے ایک جملہ سن سرکار دیئے خدی سی ماشٹر سب ساب ڈاکٹر ساب حضور فرماندے نے جدو میرے بیٹے امام مات دی دجال دے خراب خروج کرنے نکل 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 اوہ گوڑیاں تے سوار ہو حضور فرماندے امی لعارف واسماء اوہ جیڑے بندے مہدی دے نال انہیں انہیں دے نام جان حضور فرماندے میں انہیں دے نام ایک صرف یہ نہیں میں انہیں دے نام جان فرماندے میں انہیں دے باپ دا نام بھی جان یہ دا مطلب باونے اب بی آڑے انہیں جیڑے امام مات دے نار کیونکہ حضور فرماندے پیو دا نام جان اگلی گال بڑا سوا دے جی تُس ہون لے جاؤ کیونکہ مزہ لینا بندے دے باست دی گال نہیں نام فرماندے وَعَلْوَان وَخُيُّوْلِهِمْ جیڑے انہیں گوڑے آتے انہیں سوار ہونا ہے میں انہیں دے رنگ بھی جان وہاں میرے محبوبہ میں تیرے علم تو صدقے جام بندے دے نام بھی آتے بندے دے باپ دے نام بھی آتے تے جی اس گوڑے تے اس سوار ہونا ہے میرا نبی اس گوڑے دے رنگ بھی جان دے خدا دے نائے گور کرو کوئی بندہ ساڑھے تے اطراض نہ کر ساڑ بھٹوسی کیونے مسلمان ہو ہزارہ سال بعد امام مات دیا نبی انہ گوڑے رنگ جان دے جی ار نال رنگ دیا جلدی سمجھ نہیں آئی بندے سان کیا بھٹوسی کیسے مسلمان ہو کی تُس اپنے نبی نشان سمجھ بھی تو آتا نبی آنے چڑھ آنے چودہ سو سال سان بھی رنگ دیا چاہ امام مات دیا کوئی پتہ نہیں کتھرے سو سال اور لگ جان رنگ جان پھر امام مات دیا ہوں دیکھ نظور سو سال پینا بھی جان دے گوڑے آنے رنگ کی ہوں نی 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 نبی نہیں یہ دو نمبر پیر کی سے مرید دے گار آیا دو نمبر آزان ہو گئی وہ مسیطہ ہی ریا مرید چنگ بیعتب مرید بھی اندے چنگ سرکار نماز نہیں پڑی بیعتباس مدین نہیں پڑی مرید سرکا بکا بگی پیر کر مال یہ تو تکی میں ٹور گئے میں پڑی پڑی پیر مڑ امپریس کرنا ہو جا دو منجی تو جا دام اٹھے تو مڑ بے وہ سرکار ان کی ہو ہے انہا سرکا مسید نبی اچ پی وردہ انہ سمجھائے مرید دنگر شنگر پکایا شکر چینی خانجی اٹھے اوپلیٹ بار کے تو پیران دنگر رکھی تو پیران کم لیا کوئی خانج شکر نو لیا دی ایسی رو مدینی کتا جو ای دی ای کوئی نہیں دی سمجھ گلدی سمجھ جائے کہ نہیں بدل ای مرید انہ چاہی دی بلکہ سارا مرید پیر لین تو لان ان پتا ہوئے وہ سارا نہیں رہے اپنے رات ہو جانا سی اپنے ہو جائی مرید اندر انہ کوئی شعور ہونا چاہی دی پیر ہوئی ہو سکتا رضور دی 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 را پی دی 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 را چھڑ دی مر پی دی 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 پی سارا پیر گرلی سمجھ جائی یون مسلا سو بہ حضور فرمان دی امام مات جیڑے بندے ہوئی میں انہ نبی سے آڑ نا تی جی بکول ٹوار دی جیڑے بندے مجھ کو جائی آر 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 نبی 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 ہوئی تی انہ دی کمی ہونی تی جی نبی نبی رسول اللہ فرمان حضور فرمان کہ اگر کسی دوزد تو ازاد بندے دا مو بکھن تو ابو بکر دا مو بکھن جن جس نبی 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 زیادہ کہہ رہی ہوگی کہ جن اندر جا کے میں نہیں جا سکتے جس امت نبی زبان تی اعتبار نہیں کیسا امت ہو جس امت نبی قرآن تی اعتبار نہیں کیسا امت ہو عزیز آن من اللہ دا قرآن سنی اللہ فرمان اذا خرجو الذین کفر سان یسمین اذ هم فیل لگا اذ یکول لسائی بھی لسائی بھی لسائی بھی کاش آپ میں اذ اصل مقموم پوری طرح پڑھے ذین داخل کر سکتا پر میں بندہ نکان میرا علم تھوڑا ہے رب قرآن اچھ بلاغت زیاد لسائی بھی لسائی بھی لسائی بھی جدو میرا یار اپنے یار نو فرمار آسی اگر ترجمہ کرنا تینجا کھانگا اللہ فرمان دائیں اِن یکول لسائی بھی جدو میرا سونا محمد اپنے ابو بکر نو فرمار رہا یہ ہے قرآن اِن یکول لسائی بھی لا تہذن لا تہذن اللہ معنی محمد با میں غوثا یا میں عبدالا میں سادہ جا محمد اُن اِن مہمی آنا مجیرہ بندہ کو تیڑی دو میرے نال رہے کھلو لوے میں مہمی ان کو جان 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 تیجی اِن کو مہمی پتا لگ جان گا پترا اُن کیڑی کلاس ایج پڑھ گئے مولوی تو آیا کھلو تھا اِن دے اَبَّن مہ آکھ مہ چھو نو پڑھ اِن مولوی دیست دے اِن دے گئے آئی تے آئی تے مہمی دیست آئے کھلو یہ کھلو پیش ہو ہے اُن مہ آکھ اِن پڑھ اِن 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 مولوی کوئی نا اِن نا کو تیس جان دے بیش کھلو اِن مثال سامنے دی دیتی تو ان پرس دی نہیں دی اِن سات سال پیدا دی گا لے مہ دے والد روا کہ اس بچے نو مدرس داخل کروائے دے بے چالے میں نام بنیا زندہ ریات بن جاس نام بن اس بندے نے اندر کی چیز کتنی خوبی یا مال کوئی این سے آنت اللہ آج سان بھی دیت تی تو اسی رسول اللہ نے بار ایک گمان کی بے کر دے حضور انہ نار 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 سرکار تو حضور انہی پہچان نار 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 سرکار نار 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 حضور اپنی برات بہت 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 اور نرا حضور نہیں لے گئے مولا علی اپنی برات ابو بکر لے گئے امام حسن بہت 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 سار سیدہ نے بارے کی گمان کرتے ہو بہت گئر سیان تو ہی ہوتے جن جان جان دی رہے چھو رہے چھو رہے چھو رہے چھو جن نار باغ رشتہ سیدہ 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 ایک رشتہ رسول اللہ نے دیتی ہونا ایک رسول اللہ دی پوپی دے بیٹے حضرت زبیر نو دیتی ہونا ایک مولا علی دیتی ہونا ایک امام حسن نو دیتی ہونا ایک امام محمد باکر نو دیتی ہونا ہی نپانچ رشتے دے چھتے نجے انہاں ساٹھا انہاں خجوران دا عصاب بندہ ہے بیاسی کرنا ہے ٹوٹے نال مکڑا خدا دھنا ہے کوئی غور کرو نال ساٹھا انہاں خیالنا تو ہوتا ہے فقیرو فقیر تو انہاں مسئلہ دست نافیا انہاں چر میری ڈیوٹی ہے نا تو اڈے ہی لاکھے ویچ لگی انہاں چر میں تو انہاں خبردار کر دیا رہا نہیں جیسے لئے میں نوزاں یہاں بدل چھڑیا بچھاڑ دے جیسے ریٹائر کر چھڑیا مڑپی چوکی سے دیو نہ ڈیوٹی لے نہیں یہ بھی نظام ہے یہ بھی نظام ہے مالک دا اگلا یا ریٹائر ہو جاندہ ہے تو یا اگلے جان بلا لائے دن تھی پچھو سائی کی سے دیو اور تھی ڈیوٹی لاندنے بچھا لے آہ ہوکا دے چوکی دارا لگ گیا تیرا تو آفیلال آج کل ادھو کے ساڑھی زہل بیچ لے پھر جو ماں تو لے کے اٹھے تہیں تو ساڑھی زہل بھی بڑھ دیئے تھے بھائی تے ہوکا دیتا کارتے پاڑی ایسی تو ان ہوکا دے ناؤں ہے ہاں تکریران کسی کے بڑی ہیں جان دے ہو یہ ہمیں مریدان ساڑھی ہاں بانا بنایا اندہ ہے پیرانگار ستنگا پہ چلو توڑی تبلیغ بھی ہو گئی اتنا ال تکریر بھی ہو گئی چلو پیر بھی آ جائے سن لے یہ ہمیں باننے یہ جیسی بھی آنے چلو ایسے باننے اپنا چوکی دارا کار رہا ہونے ساڑھی دیوٹی لگ گئی ہے تو جن چوکی دار ساہی بنایا انہوں نے ڈنڈا بھی دین دے تل تارچ بھی دین دین وہ چور آتے مار ہی لے آگے نہیں گوٹھے چور تل تو بجو ہے کہ نا تو بھائی جاب آس ہی تیا انہیں آتے صرف ہوکا دینے آتے بھائیا جا گیا میرے آلہ حضرت بولے تو ہوکا دیتا اساں پکائے اور عجبی دینے بیان کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی پدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو سونے والوں جاگتے رہی ہو سونے والوں جاگتے رہی ہو جنگل جنگل ہنر دینے والوں جنگل جل چھائی پدلی ہی ہو سونے والوں سونے والا جاگت رہی سونے والا جاگت رہی ساتھیوں اور عزیزوں پیارے باتیں ہیں فقیروں کے کسے دور وچکت تھے سید شمیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی نیوٹی لگ دی آئی سید یقوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی نیوٹی لگ دی آئی مر سید شمیر شاہ جیو رحمت اللہ علیہ دی تو اہوے کوئی تیاریاں آستے ساڑی لگ دی انجھے حیک مطلب ساڑے کندے نات وہاں ہے عزیز قابل نائے مالک لا چھتے اوہ مرجین بنا چھتن انہیں مننا پہندا ہے بندیاں نائم بندہ باپدی ہو جاوی ہوئے جدو سائیں بنا چھتن بڑو بندیاں لوں مننا پہندا ہے ویس تو سانوی چاندے نا چاندے خائی نا خائی منی بندلے نے بچوکی دارائے دے کھوڑا ہے تو بھائی صاحب اسی دے چوکی داری کرنے آزور دے دین دی آونے آتے تو انداز جانے ہیں منو دتامی تو آٹی مردی نا منو دتامی تو آٹی مردی کیا مد بولے دین میرے قروس آئیاں پوچھے آ بھائی اُدھو کھانیاں منیاں گال دس سی آئی تمہاکنے سرکار میں دس سی آئی ان ساتھ لوگ بھائیاں اوشن میں دس سی آئی ان جی ساریاں پھین ڈالیاں میں دس سی آئی کیوں جی ڈاکٹر صاحب اگلے دن تو آڈی میری کٹھی ایک جگہ تو ملاقات ہوئی ہے میں گال دس سی آئی میرا کام نہیں ہے میں گال دس نہیں آ گال آ رہا سیدھا ہے پھائی صاحب یاد رکھو ذہن دے اندر بھاؤ کوئی مہنے ڈاکٹر نہیں بلدا پہلی بار یہ سی میرے قروب دوں پہیں تقریب کرائی اے میں نے یاد ہے اے نیر دن آل ادھر پاس سکر کر میں فلو ہاں جی ہاں ہاں تو پھائی صاحب گالے اُنہ کا کل شعور اللہ سانوی دیتا ہے بندے بھی یاد رکھنے ہاں بندے ہاں دے کام ہاں بھی یاد رکھنے ایک پر مثال دے کہ میں نا بہتو سی اتو اندازہ لائے کرو بہتو نہ سرکاراں دی کیا بات ہو سی حضرت توجہ فرمائیے حضرت مسئلہ سمجھے رسول اللہ سرکار دی نا آلم چھڑیاں گزارا اندائیت نا دور دے ساپن چھڑیاں گزارا میں اے بڑی جنگی پہ چھوڑ آن تو بغیر بھی بندہ نہیں اگا جا سکتا تھے صحابہ تو بغیر بھی نہیں جا سکتا اپنے گھران میں چھوڑے عورتانو پردہ دسیا کرو عورتانو ست ست دن بار کرو کبران تے نہیں جانا چاہتا اگر صرف اللہ واسطی ہوتی ہے اگر تسا منت مننی ہوئے تو اے منیا کرو کیسی روزے رکھانگے نفل پڑھانگے بندہ حاج دی منت من لبے عمرے دی من لبے مسجدنو غریبانو پیسے دین دی من لبے کعبہ جان دی من لبے اے منتہ دروت پڑن دی من لبے قرآن دی تلاوت دی من لبے اے منتہ جائز دے اس ساتھے بندے بڑے بادشاہ دے منت یہ مندن بے چھوڑنو اسی سنگڑا میں بننا بھائی یہ منت کوئی 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 سمجھا گی وہ دا کان پاڑ چھڑنگے وہ دا نک پاڑ چھڑنگے وہ دی لٹان رکھا دیانگے بھائی صحابے کو ایسے کم نہ کریا کرو اے دین نہیں کچھ بندے ماجے نام ملے تھے اوہ فلانے دربار کیسے رسہ چاڑا ہوں گے بھائی صاحب تو سی یہ گل کیوں نہیں سمجھ دے کہ کبران والیانوں انہ چیزیں دی ضرورت نہیں ہونے اتھے جاؤں تے قرآن پڑیا کرو صاحبانِ قبور دعا چاندے ان دن بس ہاڑے کل قرآن پڑے کیونکہ وہ انہ نفع دن دی کسے کبر دے اتھے لگیے گلے ویچ پیسے پان دی ضرورت نہیں اللہ بھائیان کوئی پیسے ہاں دی ضرورت کبران ویچ نہیں ہونے دا دا گلے لگے لیں تے ساڑے سنیاں نا رکھے داتا صاحب داتا صاحب تے گلے وی بھائیو کیسا داتا ہے جی نن پیسے ایسی پہ دین نہیں داتا دا مطلب تے دینا نا ہونز ہے تو ساڑا داتا نا رکھے تے لین نا سسٹم بنایا ہے اوہ سارے پیسے گورنمنٹ لیں دی کوئی داتا صاحب وہ پیسے نہیں لین دے تے نا پیسے ہندی داتا صاحب میں ضرورتے اوہ پیسے ہوتے کسے قریب مدرس سے لی داتا آہلِ سننہ دا مدرس ساوے کو کونہ نو پیسے دے وہ پیسے داتا صاحب دے سالے ثواب واسطے اپنے ملے دے کسی غریب نو دے دیو مسجد داتا صاحب نو نو پیسے دے سارے گین کے گورنمنٹ اپنے پیٹے جمع بھی کر دیے ترجنو موڑنی آخی ساڑا کرزا نہیں لاندہ میں کہا جنہ کبران دی کمائی کھانی ہونہ دے لاندہ جنہی پاکستان دیا مشہور کبرانے ہونہ آتے گورنمنٹ بیٹھی بکھی تسیز ایمان داری نردہ سوچی نا کبرانے کمائی کھانی ہون رج دے کہ نانا کھو چھاٹ دے ہو گلے پٹو کیوں بابے بدنام کیتے ہیں کیسی گورنمنٹ ہے جڑی بابے آنیا کبران کو بھی ٹیکس لے رہی ہے سنیا اور یہ ہار گورنمنٹ توجہ ہے گورنمنٹ بیٹھی سے تھا تھی آ کے سچی ہو جائیں دنوں آنز بابے آن دی کبر تم کبر لے ایک آکھنا ہے میرا باپ ہے دوری آکھنا ہے میرا باپ تو روڑا باپ بیدہ نہیں ہونا روڑا اس گلے لے نہیں سمجھے گا روڑا اس گلے رہتا ہو گلے تک اور مٹ بے گئی بیٹھتے سار بار دو باب بینال تک کرنا ہے تکارلو تو اندر باب بینال بڑتو سیکھو بھائی صاحب اے دین نوڈال آیا بڑی میں اپنے والد صاحب دی مزار بڑی سونی بڑائی جو میرے ذہن کی دے مطابق میں لگا ہے مانجدی بنانی ہے لیکن رامل فضل نارمو تھا گلہ نہیں لائے یہ میرے پڑو اپنے والد دی قبر تے ایک بلک بھی نہیں بڑھتا اگاں میں اور کی کرنا اور ایک اور جملہ سنو کسے اللہ والے اتلی روشنی بھی ضرورت لگتی بیشاک ڈیوان آم آلو باب بے او اندنے جنہ دی قبر اندروں اپنے آسونے آملانا روشن ہوئی اندی اتلی آنٹی بیا نیسان موتا جیے جنہ دے قبر کھڑ بانا ہوں دے انہوں کو نہیں لو مزا مجھا گی باتی کہنا آئی بھائی اے اللہ دبی نے اسنو بھائی سام سمجھے میں سننیاں باب بھی نہیں اے وینار کو اندر سنا پہنگ دے میں تجھے انہیں فتوہ لات میں پیور سننیاں آلہ حضرت دی فکر آڑا خالص سننے تجھے اندر سننی بھی نہیں اس نے سننیاں ہی چھو بھی پی رہا کیونکہ جیے سننیاں بھی چھو پی رہا ہوں مر سننیاں ہی چھو بھی تھوڑے جگہ رہے ہو جانے بس سوفیہ بھی شاب اللہ توجہ ہے تو اٹھیک ہے لیکن بھائی صاحب قبرن و سجدت اجازت نہیں ہو سکتی رسول اللہ دی قبرن و سجدت اجازت نہیں ہو سکتی تجد رسول اللہ دی نہیں ہو سکتی رکی سے اور شئیر کیوں سجدہ کریں سر توجہ ہے میں ایک بھنڈ گیا اینجی میں اتھے بیان کیتا انہاں شاہ جی شاہ جی رابطو آئے اتھاڑے پیر بھی آئے اوہ کرویں دے آج دو میں پیر کٹھے ہو میں دلے سوچا عالم میں بھی کوئی نہیں انہوں جڑا پیر سجدہ کریں دا شاکت میں ان پہ گیا اب ہے ہو بھی مطلق جائے ہاں جی میں چلو عالم لاوسام پر میرے تو بھی آگئے ہیں تو اسی انہوں نے دیو میں کہاں جی پیر تا کی میں سجدہ کرنا انہاں فرمایا بجی تو راب دیس جائے سجدہ کرنا ساڑے ہی چیوئے نمدیس کا مہاکہ جی بڑی سونی گھر لے توڑا کہنا ہے پیران کیوئے راب دیس پوے تو پیران سجدہ کرنا چاہیدہ ہے ساریاں تو بڑا پیر آمنہ دا لالے تو ساریاں تو بڑا مرید علی انہاں تے نا دیس جائے تو آڈیاں کی میں دیس جائے مجھ سمجھائیے کہ نہیں انہاں تے نا دیس جائے تو آڈیاں کی میں دیس جائے راب دا نا آئے منجی محبت کرن مر پیران تھے کوئی نہیں چھڑی مریدان چھڑ دیتی ہے مر خبران ہوں دییاں انگل ساڑے ہی تھے نیڑے جائے علاقے دی وہ پھر مریدان خبر دیتی با ساتھ بان لین میں سرکار ہے جنہاں اسی جو راب نوکہ دی نہیں کیتا تھے تو اسی اگر دیگ لیں آئے چھڑ دیو ساتھا کھڑ گلدی سمجھائیے ارے بھائی صاحب اے دین اللہ دا اور یہ دے اٹھے سارے آن مسئلہ ہے کہ ایک کے مشیست ویچر سارے مسئلے ممکن نہیں ہوندے تھوڑے جو مسائل جتنا کو ٹائم دے اندر بیان کر سکتے ہوئیے انہیں کری دے رہے ہو گئے ٹائم پا جا تھے تھوڑی جی میں آخر تے ذکر کرنا ہے تھے افر مزہ اے ناکہ بشرف تبلیغی کیتی ہے تقریر نہیں کیتی تو تھوڑی جی نال تقریر بھی کرنی پونکنی ہے سان ہاں جی حضر سین ٹھیک ہے بھائی عزیز آنے من میرے سجنوں میرے عدیدوں اللہ فرمان دلوں والدی با سفیل امی جی نرسول اللہ فرمان دل میں انپڑا ویچا پڑا رسول بھیجی آئے اللہ اکبر کبیرہ میرے حضور آئے نے کائنات وکڑا پڑایا ہے ان کیسے نہیں پڑایا جو میں حضور پڑایا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دی بارگاہ وچائے حرکت نے یا رسول اللہ انی اسمہ و ملکہ حدیث القصیرہ فانساہو یا رسول اللہ میں آپ کو تسرک نال احادیث مبارکہ سننا فرسونے آن منو یاد مینے دیا بھل جا دیا سونا میں آپ کو لوں حدیث مبارکہ حدیث پاک سننا اس گلدہ بھی جواب بندے آنے بابو رہ رہا تو یہ نیاں حدیثاں کیوں لیں دے یہ اس یہ نیاں کیوں بیان کیتے ہیں چلو آج یہ دی وجہ بھی سن لو بے نیاں کیوں بیان کیتے ہیں آپ فرما دیں میں انتہوں دی جاندی شایئے کوئی نئی جدو کلمہ پڑیا جدو کلمہ پڑیا آنے تو تاڑی چٹی ہو گئی ہے اب جو ہے کہ نا داڑی ویسو خیدی آگئی ہے جدو کلمہ پڑیا آنے حضرت ابو حریرہ یہ نا ہے بچپنا آنے نہیں پیشلی امنا کلمہ پڑیا آنے جوانی یگا لانگا تیرز کے دن پر سونے ہاں میں سننا تو بول جاننا میرے یاد نہیں رہا حضور انہوں پڑھایا حضور پڑھایا فرمایا ابسط رضا کا یابہ حریرہ حضور فرمایا ابو حریرہ اپنی چاتر بچھا صحابی نے سوال نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے اید نڑ چاتر دا کی تعلقے صحابی پاک نے چاتر بچھائیے آپ فرمادن حضور نے دست پاک تران فرمایا ہے اللہ دے خزانے جتے پہ آئے اتھو دو مٹھیاں بار کیا مہرہ رضی چاتر بچھا رکھیا نے حضور فرمادن اللہ اپنے سارے خزانیاں دیا چابیاں میرے آنٹھیں دیتے چابیاں کی دے کھوڑنے بولو سارے چابیاں کی دے کھوڑنے خزانے اللہ دے میں تے چابیاں پھا یہ ضرور کھوڑنے ساٹھے نوابیاں میں لڑ دے رہا دے اسی خزانیاں نہ مالک نہیں آکھیں آزور خالے کر لئے یہ این ہون دے چابیاں آ جائے نہیں سمجھ جائے آئے شادی ہوگئے نا کارویچ ہونتے خیر شادیاں وہ نہیں رہیاں پھر پرانے دور وچ کو شادی کریا تو اپنی برادری چونکی سے موت بربندین کمرے ایک دی چابی دین دے مٹھے آئی تے کھانڈ تے سارا سو دارکھیا ہونتا ہے ہن جی وہ موت بربندین دین دے جڑا خائن نہ ہوگیا چابی تے رہی ہے کنجی آلا سر دے ہون ان دا مٹھائی کارا لے ان دی پھر پرانا آویا ہے تو ان دا کنجی آلا کی دے ہون نکھیاں ہون دیا مٹھائی تو آڈی ہے کنجی ان کیوں دیتی ہے ہون ان دیتی ہے آج آسی بھی ان دے تو بوجھ کے لے اللہ فرمایا سوڑے ہیں خزانے میرے نہیں چابیاں تے رہی ہیں ان جڑا آج ہی سوڑے ہیں میرے خزانے انہیں مکدے نہیں یہ بھی تے نجازت ہے چابیاں لائی آویں تے ونڈی آویں وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْحَارَ سوڑیاں کسے نا نا کری پچھو مکڑ میں دین دے گی کملی والے سوڑیاں مابوبا کسے منگتے نونا مڑی خزانے سارے سنیک دے تا عورتیں جمعی ہلکی بھول کی بھوک دے بہلے کوئی چیز کارنے تو وہ کڑ کی چبا لیں دے سا تو حضور اتناول پہ فرما دیا پیال لے چاہے ایک عورت آئی ان کوئی مرض آئی ذین بھی وہ سکھ کیسا ہونے ہاں سانوی دے دے حضور نہ کرتے ہی آپ نے جنہوں سواد نہ آوے وہ میرے التحان نہیں کیتا ہونا جنہ التحان کر کے اور مضا آئے گا حضور نے پیال لے چونپی بھری 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 فرمایا لے وہ سکھیں نہیں لے نا اے نہیں لے نا جنہ پیال لے اچھے سرکار فرمایا پھر وہ سکھیں جنہ مو اچھے چبایا ہے منو کٹ کے دے آئے 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 اوہ سکھیا میں سنیاں آج پڑھے ہیں نا مو مبارک ہے میں وہ لینا ہے اینج آکھن سوک ہے بیسی اپنے مو چکٹ کر دیتا ہے اینج عمل کیتا ہے تیامینہ دے لال کیتا ہے عزیز آنے من میرے حضور میں اپنے مو مبارک چکٹ کی عطا فرمایا ہے عثمائی نے تناول فرمایا ہے اللہ نے بیماریاں تور کر دیتیانے وامسائلہ فلا تنہر کسے منگتے لوں ناموڑی خزانے سارے ایک گلی آگیا ہے حضور تشریف فرما مولا علی بھی باقی صحابہ بھی تے بیک ارد پہ کر دیتا ہے جنگل لے چاہتے ہیں پانی مو پر آپ فرما دے ہیں علی دیوار دے پچھے ایک بندیوں نے پھاڑ دے مولا علی کہتے ہیں آپ نے فرمایا میرے حضور بلانے لوگ کارے رنگ دابشی سی سرکار نے بلالے اندار جدو بلالے اندار تو حضور نے فرمایا بجے اجازت دے میں تیارتیریاں مشکہ نے کہنا ان وہ سی استعمال کر لئی وہ دے کوئی جازت دے لے کہ سرکار نے مشک کھولی ہاتھ ہوتے رکھیا فرمایا اللہ جیتنا لینہ جلل لو وہ پانی لینہ اللہ عزت ماندنے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ سرکار دییاں انگلہ جو پانی دے چشمے جاری ہو گئے وہ جدو پانی نار لگا ایک جملہ سونو میں صدق جامع سونے یا تیریاں حکمتا تو حضور پانی فیسے بھی پیدا کر سکتے لیکن فیسے پیدا کرنا خالق خالق صرف ہوئے حضور تھوڑے جین وطا سکتے برکت نارتاں اٹھے ہاتھ دریا بھائی دے بچوں نکل دا رہے مسئلہ سمجھے جنا اچھا پانی تو پورا ہو گیا نا سرکار فرمایا بھی اپنا چیک کرلا مجھ کہیں چکٹے آتے نہیں اس اکھے جی پورا ہے فرمایا جا انہوں جاندہ نہیں سرکار فرمایا جا جاندہ نہیں تیر انہوں نے فرمایا بھی کچھ ہو جاندہ کیوں ساپا آکھا بھائی انہوں جاندہ کیوں وہ دہ رنگ کارا سی وہ دہ رنگ کارا سی اس اکھے بھائی سونے آن سونے بڑے ہو تھوڑا جا اس دن میں میں نہیں دے چھڑ دے ہاں 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 بھائی منگنالیاں تو بھی صدقے جا یو کےڑی گڑی شای مانگ لیں دے لیں ہاں 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 ہوسک شا بھائی سونے آن سونے آجوے تو مہتیان نا بھائی کہ جیڑی شای آجا تائی اوچنگا کر دیا ہے سونے آن سرکار سنو کے سرکار تھوڑا جا اسن نو دے چھڑ واہ میرے محبوبہ تو سائیاں یہ بھی کوئی نیا کیا بھائی یہ بھی کوئی منگنالی شای سرکار فرمایا ہے تھان لو ایک ہماری بکڑوے چا کیونکہ اللہ فرمایا کسے منگتے نم ناموڑی خزار سارے بھائی جی نہ کریم لار دی لوڑ دی جی نہ غور کی سی تک کارو بار دی لوڑ دی بندے کمڑے نے بندہ کاراوی جیڑا سونا آو وہ سونا آو نہیں سارے انگریز سونا وہ چٹے تھے اے نا یہ مدل میں صرف سفیدی یہ چھو سن نہیں کمڑے بندے میں کئی بار یعنی ہونا بندہ دی ساٹھی چٹی ہو جائے ایسی کاری کر دے رہنے پوچھ یہ کیوں کر دے ہوتی آن دن کاری سونی لگ دی موہ کارا ہوئے چٹا کر دے رہنے پوچھ یہ کیوں کر دے ہوتی آن دن چٹا سونا لگ دا پاکی یا کسے کار لگ دے کھلو ایک ہی موہی چٹا سونا لگ دا کارا سونا لگ دا کسے پس ہے لگ دا ساٹھ 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 اجے تا کیے گی بندیاں تو فیصلہ ہو یا با سفیتی ہے جو سنے یا سیاہی ہے جو سنے با جی حسن رب دی اتا آئے تے یار دی نظر چپا جاندہ نا آئے با میں کارا با جائے تے با میں چٹا با جائے جیڑا یار نو پسند آجے وہ سونا بلال ہوئے یار دی نظر چاہ جائے تے سونا ہوتا ہے ابو لاب ہوئے تے رنگ دا چٹا ہوئے جی یار دی نظر چنا ہوئے تے کوڑا ہوتا ہے لیکن سرکار نا آئے کر دے جو سا کھیرہ میں سونا ہوتا ہے تے ساں یہاں بکڑ جلائے کہ چٹا کر دے الحمدللہ رب العالمین کیونکہ میرے عالیٰ حرما دے انہ آت انہ کل کسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں عزیزہ نے من ساڑا تے ایمان رکھی تے یہ کہ اللہ برمائے کسے مگتے انہوں موڑی خزانے سارے تیرے جدو والعصر کی چھڑیا تے چگڑا جو گزرنے جو گزرنے زمانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے سارے میرے دیر عرش والے فرش والے مزرح ہو گیا پا جو گیا مزرح اگر وہ سلیان دا گھنٹے تو مزرح مزرح مذہر آکھے میں سنیاں تو میں ان موڑ لگ پھولا کارہی کوئی نہیں بندیاں تو جا کے ٹیم لینا تو موڑا انہا کھرچہ کر کے لینا انہوں نے مذہر ایک تھے پیچھے دو منٹیں دے تو جدو ستھرا ہو گیا تو صاحب گھر آکے ٹیم دے لیساں آجے کچھ دے پہنے آجے کچھ دے مانج دے پہنے جدو رنگ چار لیا موڑ ٹیم دے لیساں ہون دس سو سوڑے آؤ الحمدللہ رب العالمين انشاءاللہ